حضرت سیدنا احمد بن حرب اس کی بہت سی صورتیں ہیں مثال کے طور پر ہم راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے گزرنے والوں کے لیے مشکلات کا سمان پیدا کرتے ہیں اگر ہم کاروباری ہیں دکاندار ہیں تو اپنی دکان کا سمان اتنا بڑھا دیتے ہیں باہر لگا دیتے ہیں کہ گزرنے والوں کو دشواری ہوتی ہے حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چھابڑی والے سے کوئی چیز بھی لیتے تو اس کو راستے سے ہٹا کر لیتے تاکہ گزرنے والوں کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئے تو ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ راستوں میں نہ بیٹھو اگر کبھی بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو اس کا حق کیا ہے کہ کسی کو گزرنے میں دشواری نہ ہو اگر کوئی راستہ بھول جائے تو اس کو راستہ بتاؤ ہم نے یہ تجاوزات اور اپنی دکان کو بڑھانے کے نام پر جو کچھ کیا ہوا ہے کبھی غور کریں کہ کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے پھر ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں اور اس دخ کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں اسلامی وصولوں کو چھوڑ کر ہم برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جہاں اپنا حق وصول کریں وہاں دوسروں کو ان کا حق بھی ضرور دیں